اسلام علیکم دوستو میرا نام نعیم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں نعیم ٹیکنیکل ٹی وی سیانے اور بزرگ کہتے ہیں کہ صحت کے برباد ہونے سے پہلے اس کی قدر کر لو ورنہ پچتاوے کی سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا اور میرا چینل تو ہے آر ایسی سے ریلیٹڈ لہذا میں یہی بولوں گا کہ اپنے اسپلٹ ایسی کی کولنگ کوائل کو زنگ آلود ہونے سے پہلے پہلے بچا لو ورنہ پچتاوے کی سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا اور کولنگ کوائل کی سیفٹی در حقیقت تب ہی ہو پاتی ہے جب آپ نیا اسپلٹ ایسی خریدتے ہیں یا پھر نیا کولنگ کوائل خریدتے ہیں اسی وقت اس کی سیفٹی ہوتی ہے بعد میں جب زنگ لگ جائے اس کے بعد جتنے مرضی پاپڑ بھیلیں کوئی فائدہ نہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ یہی چیز شیئر کروں گا کہ جب بھی آپ نیا اسپلٹ ایسی خریدیں یا نیا کولنگ کوائل خریدیں دیکھیں یار یہ کوئی سستہ نہیں آتا اچھا خاصہ ایکسپینسیب ہوتا ہے تو اس کی سیفٹی کر لینی چاہیے تاکہ جہاں پہ اس نے دو سال چلنا ہے وہاں پہ یہ چار سال چل سکے ٹھیک ہو گیا دوستو یہ ہے کین وڈ کا انورٹر اسپلٹ ایسی گلو سیریز کا ٹھیک ہو گیا یہ ایسی پچھلے سیزن میں میرے پاس آیا تو اس کے یو بینڈ وغیرہ لیک تھے ہم نے نئے لگا دیئے الحمدللہ یہ آج تک اوکے ہیں لیکن اب کے باہر کیا ہوا ہے دوستو کہ اس کی یہ جو بریزنگ والی سائیڈ ہے اوکے جو بریزنگ والی سائیڈ ہے یہاں یہ جڑوں سے لیگ ہو چکا ہے کسٹمر کا کہنا ہے جی کہ ہمیں آپ نیا کولنگ کوائل لا کر دیں یعنی کہ اس کو ریپلیس کر دیں اوکے اب اس کولنگ کوائل کا جو حشر ہونا تھا وہ ہو چکا لیکن جو نیا کولنگ کوائل ہے اس کی لانگ لائف تھوڑی بہت نہیں بہت زیادہ حد تک آپ کے اور میرے آتم ہوتی ہے جی ہاں آپ نے بلکل ٹھیک سنا اگر آپ سپلٹ ایسی کے نئے کولنگ کوائل کو اس کو زنگ لگنے سے پہلے یعنی کہ پہلے دن ہی جب آپ اس کو پرچیز کر کے اس کو اس کی ڈمی کے اندر انسٹال کریں اس سے پہلے اگر آپ یہ وری ٹرک استعمال کر لیں تو انشاءاللہ یہ لونگ لائف شلے گا ٹرک شیئر کرنے سے پہلے پہلے آپ کو ایک ٹپ بھی دینا چاہوں گا آپ جب مارکٹ میں نئے کولنگ کوائل خریدنے جاتے ہو تو ڈیلر آپ کو کہتا ہے کہ بھائی جینیون تو بہت مہنگا پڑے گا آپ کو آلٹریشن کر دیتا ہوں آلٹریشن والا آپ نے کسی صورت نہیں خریدنا ہے آلٹریشن کا مطلب کیا ہے یار مطلب سمجھ لو کہ دوسرے لفظوں میں بے وقوف بنانا کائیک ہی آلٹریشن یار میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں آلٹریشن وہ کس کو کہتے ہیں یہ جو مارکٹ میں ڈیلر آپ کو آلٹریشن کہتے ہیں نا آلٹریشن کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اپنے کلپس کی اندر اپنے اس کے جو نکے ہوتے ہیں جو اس کے لوکس وغیرہ اس کے اندر نہیں بیٹھے گا یہ جو اس کا یو بینڈ کا کور ہے وہ اپنی ایکزیکٹ پلیس کی اوپر نہیں بیٹھے گا بلکہ یہ کیبل ٹائیاں باندھ کے تاریں توریں باندھ کے اس کے بعد ان کے بیچ میں گیپ بھی آئے گا وہاں پہ آپ کو سمد بونڈ کی مدد سے انسولیشن چپکا کے دے دے گا وقتی طور پہ آپ کو وہ مردہ دفن کر کے دے دے گا بعد میں آپ جانو آپ کا کسٹمر جانے لڑو گے آپ دونوں آپ کا کسٹمر اور آپ ڈیلر سائٹ بھی ہو جائے گا کل کو ایسی سرویس کے لیے بھی کھلنا ہے ریپیرنگ کے لیے بھی کھلنا ہے ٹھیک ہے جناب اس کی انسولیشنیں وغیرہ بھی یہ سائٹ پہ پھٹ جانی ہے پانی گرائے گا اسی اسی وائبریشن کرے گا اس کے اندر سے اس کا بلو رواد کرے گا سو مسئلے آپ کے لیے کریئٹ ہوں گے اس سے بہتر ہے آپ ایسا کام کر کے ہی نہ دو آپ بہتر ہے کہ ایسا کولنگ کوائل لو ہی نہیں اگر کسٹمر نے کام کرانا ہے تو ایک نمبر بولو بھئی کام کرو اور میں ایک نمبر ہی کام کر کے دیتا ہوں دو نمبر میں نہیں کر کے دیتا لہٰذا یہ جو آلٹریشن والا چکر چلائے ہو دیلوں نے اس کو خیر بات کہہ دو ایک نمبر کام کرو فل جینین سیٹنگ کی اوپر بیٹھنے والا کولنگ کوائل پرچیز کرنے کی اوپر ہی اسرار کرو خیر جی اپنی جینین سیٹنگ کی اوپر فٹنگ بیٹھنے والا کولنگ کوائل خریدنے کے بعد آپ نے یہ لیکر سپری لے لینا ہے ٹھیک ہے ڈیٹھ سے دو سو ڈائی سو کے درمیان آپ کو یہ ایزیلی مل جاتا ہے تو آپ نے اس کے یہ یو بینڈ کی اوپر اچھے سے اپلائی کر دینا ہے بلکل بھی کنجوسی نہیں کرنی ہے دو سے تین کوٹ جو ہے وہ اس کے اوپر اپلائی کر دینا ہے پانچ پانچ منٹ کے وقفے کے بعد ٹھیک ہو گیا جیسے آپ کو میں یہ کر کے دکھا رہا ہوں اوکے جی اس کے فرنٹ سائیڈ سے اس کے انر سائیڈ سے اس کے اپر سائیڈ سے یعنی کہ ہر طرف سے اس کو اچھے طریقے سے یہ سپری کی کوٹنگ جو ہے وہ لگ جائے اس کے اوپر اچھے سے سپری کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ اس کو کیا ہوگا اس کو یعنی کہ نمی سے بچائے گا اس کو زنگ سے بچائے گا اس کی پروٹیکشن بن جائے گا اس کی ڈہال بن جائے گا اسی طرح یہ دوسری سائیڈ پہ آگے یہاں پہ بھی اچھے طریقے سے یہ سپری اس کے اوپر میں کر دوں گا لے کر کا اور اس کی جس کی شیٹ لگی ہوئی ہے اس کی اوپر بھی اچھے سے جیعنی اوپر میں اس کی تیہ جو ہے وہ بنا دوں گا ٹھیک ہے جیسے آپ کو میں کر کے دکھا رہا ہوں اس میں آپ نے بالکل بھی کنجوسی نہیں کرنی ہے اوکے جناب آپ نے اپنی جیب سے بھی پرچیز کر کے یار کرنا پڑے تو کر دو کیونکہ دیکھو کسٹمر کی چیز اتنی مہنگی ہے تو جب وہ چلے گا نا ٹھیک ہے وہ آپ کو دعا دے گا اور اللہ پاک آپ کے رزق میں جو ہے وہ اور بھی برکت عطا کرے گا ٹھیک ہے تو دوستو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے بلخصوص نئے کولنگ کوائل کے ساتھ تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی وڈیو جس کو آپ دیکھ کر جس کو فالو کر کے آپ اپنے نئے اسی کے کولنگ کوائل کی لائف کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ہر ویڈیو کی طرف یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی کیجئے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور نئے ٹیکنیکل ٹی وی کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ